بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارے ہاں رکشہ حضرات موٹر سائیکل والے اور جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے تقریباً سبھی اس چیز میں شامل ہیں یہ میں روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہوں یہ ٹرافک گزر رہی ہے آپ لوگوں کو ہارن کی آواز بہت کم سنائی دے گی یعنی سو میں سے ایک یا دو لوگ ہارن کا استعمال کریں گے زیادہ تر یہاں پر اگر راستہ لینا ہو فاسٹ ٹریک سے تو لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی سامنے والے بندے کو انڈیکیٹ کر کے اس سے فاسٹ ٹریک میں راستہ مانگا جاتا ہے تقریباً سو میں سے سمجھ لے کہ پانچ پرسنٹ دیس پرسنٹ لوگ ہی ہارن کا استعمال کرتے ہوں گے وہ بھی کوئی بہت زیادہ امرجنسی کی صورت بن گئی ہے اس وقت ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو بلا وجہ ہی تینک کرتے ہیں جبکہ یہ چیزیں جو ہے بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں جب ہم لوگ لائسنس لینے جاتے ہیں تو میں حکومت سے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھائی جائیں تاکہ جو بچارے روڈ کے اوپر جو مریض لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں آل ریڈی ان لوگوں کو مزید نہ ستایا جائے اور ایک نارمل بندہ بھی جب ہمارے ہاں روڈز کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کی جو حالتیں وہ غیر ہو جاتی ہیں اس طرح کے کراؤڈ میں سپیشلی جب بندہ فسا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹر جتنے بھی ہمارے بس چلانے والے حضرات ہیں ٹرالا چلانے والے ہیوی ویہیکل چلانے والے حضرات ہیں وہ لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ ہارنز کا استعمال کرتے ہیں سام ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ روڈ کے کنارے کھڑے ہیں ٹیکسی کے انتظار میں لفٹ کے انتظار میں بلکل آپ کے پاس آ کر بے درتی کے ساتھ ہارن کا استعمال کیا جائے گا جیسے آپ کے کان کے پردے بھی پھٹ گئے تھے آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے جہاں ہم لوگ حکومت کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں بحثیت قوم ہمیں اپنے بھی کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی چیز اخلاقیات ہیں ان اخلاقیات کو اگر ہم لوگ اپنے اندر لے آئیں گے ہمارا معاشرہ جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا اور ہم ایک محذب قوم کہلانے کے قابل ہو جائیں گے